ہیلو ارہ ونڈ ٹیچنگ پاتھ وی میں سبی کا سواگت کرتے ہیں اور آشا کرتے ہیں کہ آپ سبی ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوز ڈاکٹر یارلون جیسے کہ ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے سپیشل ریفنس ٹو جمہوید کشمیر اور آج کارم ٹاپک کی بات کریں آج کا ٹاپک ہے فوریسٹ آف جینڈ کے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اکثر دکھا گیا ہے کہ جیمو کشمیر ساور سلیکشن بورڈ کے اندر ایک یا دو کوششن جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں تو ہم دیکھیں گے جو بھی امپورٹنٹ کوششن جو آج تک پوچھے گے یا پھر جو پوچھے جانے کی چانس بنتے ہیں جن کے کوششنوں کے وہ آج ہم لے کر آئے ہیں آئی ہوپ آپ کو لیکشن پسند آئے گا تو کرتے ہیں سٹارٹ آج کا ٹاپک دیکھیں گے فوریسٹ سروی آف انڈیا کی ریپورٹ جو کہ دو ہزار اکیس میں آئی دو ہزار اکیس میں جو ریپورٹ آئی اس ریپورٹ کے حساب سے آپ دیکھیں گے یہاں پہ کیا کچھ ہے اور فوریسٹ سروی آف انڈیا جو ہے یہ دہرہ دون کے اندر ہے اگر ہم اس ریپورٹ کی بات کریں جو ٹوٹل فوریسٹ کور ہے پوری کنٹری کا وہ ہے سیون لاکھ تھرٹین تھوزنڈ سیون ہنٹرڈ ایٹی نائن سکیل کلومیٹر اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں جو جیو گرافیکل ایریا ہے کنٹری کا وہ ہے ٹوئنٹی ون پوئنٹ سیونٹی ون پرسنٹ ٹھیک ہے ٹوئنٹی ون پوئنٹ سیونٹ ون پرسنٹ جو ہے جیو گرافیکل ایریا آف تا کنٹری ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہم فوریسٹ کور کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہم بات کریں اپنے جینڈکے کو لے کر ہم بات کریں کیونکہ جینڈکے کے اوپر کوششنا میں آئیں گے اگزام کے اندر تو جو جو جیو گرافیکل ایریا ہے جسے ہم جی اے بھی کہتے ہیں ٹو لاکھ ٹوئنٹی ٹو تھوزنڈ ٹو ہنڈر ٹھارٹی سکیل کلومیٹر جو ہے اس کا پورا ایریا ہے اور اگر ہم فوریسٹ کور کی بات کریں ٹوٹل جو فوریسٹ ایریا ہے وہ ہے ٹوئنٹی ون تھوزنڈ 387 یہ کون کہتا ہے یہ فوریسٹ سروی آف انڈیا کی ریپورٹ کہتی ہے جو فوریسٹ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں تین چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کلاسیفیکیشن کے اندر پہلا آتا ہے ویری ڈینس فوریسٹ دوسرا آتا ہے موڈرےٹ ڈینس فوریسٹ تیسرا آتا ہے اوپن فوریسٹ ٹھیک ٹھیک تو اگر ہم بات کریں جو ویری ڈینس فوریسٹ ہے وہ ہے 4155 موڈرے ڈینس فوریسٹ جو ہے وہ ہے 8117 اور اوپن فوریسٹ جو ہے وہ ہے 91115 کوششن ان سے بھی الگ الگ آ سکتے ہیں اور اکثر جو دیکھا گیا ہے وہ ٹوٹل فوریسٹ کور کا کوششن جو ہے وہ دیکھنے کو بلتا ہے اگزام کے اندر 2019 کے اندر بھی ایک ریپورٹ آئی تھی 2019 کے اندر جو ISFR کی ریپورٹ تھی اس کے اندر لکھا تھا 23,612 سکیر کلومیٹر ٹھیک اس پر 2021 ریپورٹ جو یہاں پہ جگرافیکل ایریا گرہ ہم بات کریں وہ کترہ ہے 39.15% آف تیگرافیکل ایریا ہم کس کی بات کر رہے ہیں فوریسٹ کی بات کر رہے ہیں اس پر فوریسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ہے سیکنڈ چیز کیا ایمپورٹنٹ ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے سیکنڈ چیز ایمپورٹنٹ پڑھنا ہے اس کے اندر پورٹیکٹڈ ایریا آف جینڈ کے کیا آتا ہے پورٹیکٹڈ ایریا آف جینڈ کے پورٹیکٹڈ ایریا میں پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں گے نیشن پارکس کتنی ہیں دوسرے پہ دیکھیں گے وائیڈ لائف سینچریز تیسرے پہ دیکھیں گے کنزرویشن ریزروز چوتھے پہ دیکھیں گے ہم ویٹ لینڈ ریزروز ٹھیک ہے نیشن پارکس جو ہیں وہ چار ہیں اب اگر ہم ایریا کی بات کریں یہ ایریا آتا ہے 2430.90 سکیور کلیومیٹر نیشن پارکس کے اوپر اس طرح کوششن جو ہے وہ اگزام کے اندر کئی بار پوچھا گیا ہے کہ کتنا ایریا جو ہے وہ وہ نیشن پارکس کے اندر آتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایسا کوششن بھی دیکھا گیا ہے کہ وائیڈ لائف سینچریز کتنی ہیں 14 ہیں اور اس کا جو کتنے سکیور کلیومیٹر ایریا ہے یہ آتا ہے 1754 پورٹیکٹڈ ایریا جو جینڈ کے کا ہے وہ اندر فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے اسی لیے یہ جو ہے اپورٹن بڑتا ہے کنزرویشن ریزروز 16 ہیں اور ٹوٹل جو ایریا ہے وہ ہے 520.692 سکیور کلیومیٹر اب آتا ہے ویٹ لینڈ کی بات ویٹ لینڈ ٹوٹل جو ہے وہ 14 ہیں جس کا جو ایریا جو بنتا ہے وہ بنتا ہے 156.27 سکیور کلیومیٹر تو ٹوٹل جو ہے پورٹیکٹڈ ایریا آف جینڈ کے کا جو ایریا ٹوٹل ہے وہ آتا ہے 4861.282 ٹھیک ہے یہ 20.21 کی میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا ٹیمپلیٹ وہاں پہ لکھا تھا تو یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے ایکزام پوئنٹر ویو اوکی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا دیکھنا ہے میں نے دیکھا وہاں پہ ایک ریمورٹ سینسنگ کی اوپر لکھا تھا ایک پوئنٹ وہاں پہ جو مجھے لگا کہ ایمپورٹنٹ وہاں ہے گرونڈ پروتھنگ کیا ہوتا ہے گرونڈ پروتھنگ جب آپ فوریسٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اکثر آپ اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں یہ ایک ایسینشل پارٹ ہوتا ہے جو کہ ریمورٹ سینسنگ بیسٹ ایسیسمنٹ کے کام آتا ہے اور میپنگ آف فوریسٹ ریسورسز جب آپ کو میپ کرنا ہو جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ جو ایریے ہیں ان ایریے کو یہ کیا کرتا ہے یہ ایک ریمورٹ سینسنگ پارٹ ہوتا ہے جس سے کیا کیا جاتا ہے وہاں پہ ایمیجی لی جاتی ہے کہ کہاں پہ دینس فوریسٹ ہے کہاں پہ موڈریٹ فوریسٹ ہے تو یہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے آج کل تو ایک ایپ پہ آ چکی ہے جس کو آپ دیکھ سکیں گے بعد میں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے ایگزام پوئنٹ ایو اب آتا ہے آج کا پہلا کوسٹن جی ہاں آج کا پہلا کوسٹن دیکھتے ہیں پہلا کوسٹن کیا پوچھ رہا ہے پہلا کوسٹن آ چکا ہے کیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک آڈنگ تو انڈیا سٹیٹ آف فوریسٹ ریپورٹ آئی ای ای بارڈڈ فوریسٹ ایریا آر ای ایف آف جمو اینڈ کشمیر یو ٹی یہ کوسٹن پوچھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کبھی بھی یہ کوسٹن آ سکتا ہے اوپشنز آپ کے سامنے ہیں آنسر جو ہیسکا ہے ابھی ہم نے پڑا جو اس کا آنسر 21,387 سکر کلی میٹر دوسرا کوسٹن یہ بنتا ہے ایمپورٹنٹ کہ آپ بتائیے گا which forest type is commonly found in the lower reaches of the شیوالک in the جمو region جمو region جو وہاں پہ شیوالک range جو ہے آتا ہے تو وہاں پہ آپ کیا بتانا ہے جیسے یہاں پہ لکھ ہے ہیمالین مویسٹ ٹمپریٹ فوریسٹ ہوتا ہے سب ٹروپیکل ڈرائی ڈیسیڈیوس فوریسٹ ہوتا ہے یا پھر الپائن فوریسٹ ہوتا ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے سب ٹروپیکل ڈرائی ڈیسیڈیوس فوریسٹ یہ اس کا انصر ہے دیکھئے تھوڑا اس کو اور آپ کی نالج کے لیے ایکسپلین کروں گا ہم اس کو دیکھئے جیسے آپ یہ دیکھیں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا ایریا یہ والا ایریا یہ شیوالک کا ایریا آتا ہے کونس ایریا آتا ہے شیوالک کا ایریا آتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے گریٹ ہمالیا آتا ہے گریٹ ہمالیا کے ساتھ یہ پرانس ہمالیا آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایریا آ جاتا ہے اس ایریا میں تو اسے ہم کہتے ہیں شیوالک یہ تھوڑا میپ پہ دیکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے شیوالک کہاں پہ ہے اور یہاں پہ ایک چیز اور ایریا یہاں پہ آپ کو کامن جو ٹریز ہیں کیا کیا ہیں سال کا سائنٹیفک نام ہے شوریا روبوسٹا یہ جو سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ شیوالک پہ دیکھنے کو ملیں گے بہت سارے آگے بھی آپ دکھاؤں گا کس طرح سے ہیں کون کون سے ہیں دیکھئے یہ جو ہے آپ کی سکرین کے اوپر یہ بھی ایمپورٹل ہے جیسے یہاں پہ ہے اکیسیا بلیک کچ آپ وہاں دیکھو گے آپ کو ملے گا جمو اوریجن کے اندر پھر ہے چیر پائن جس کا سائنٹیفک نام ہے پائنس روغز برجی یہ آپ دیکھو گے ایسے ایسے ٹھیک اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں آگے آپ کو دکھاؤں گا میں یہ البیزیا سپیشیز ہے ڈالبرجیا سیسو ہے یہ چور پانچ جو آپ کو بتائیں یہ ایمپورٹن ٹریز ہیں جو آپ دیکھنے کو ملے گا وہاں پہ تو اس کے بارے میں آپ پتا ہوں چاہیے وہاں پوچھ سکتے ہیں کامون ٹریز جو ہیں وہاں پہ کون کون سے اس لئے یہ بڑا بنتا ہے نیکسٹ کوئشن کیا پوچھا گیا ہے دیکھو یہاں پہ ایک جو ہے ایمیجر کا جو یہاں پہ آپ دیکھو گے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کم بہت زیادہ نہیں اور ہم بات کریں جو کرگل ہے کرگل میں جو لڈا کا ریجن آتا ہے یہاں پہ نیچر فریس آپ کو نہ ہونے کے برابر دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لے اینڈ کرگل جو ہیں کس کے اندر آتے ہیں کس کس آتے ہیں نیچر فریس وہاں پہ کیا ہیں یہ میجر ہیں کچھ جونی پر سپیش آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو یہ کوئشن بھی سکتا ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور اس جو جونی پیر سپیش ہے اس کو پیشل سال جو ہے سٹیٹ سٹیٹ پلانٹ کا درجہ دیا گیا ہے تو یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے اگزام کے اندر یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آگے بتاؤں میں آپ کو یہ دیکھئے یہ جو ٹری ہے ان ٹو زیر ٹو ٹری لاش ٹیر کیا ہوا تھا ان ٹو ٹو ٹری منوی سینجی نے اس کو دیکلیڈ کیا اوفیشن سٹیٹ ٹری آف لدا کس کو جونیپورٹری کو یہ ہے جونیپورٹری میں چاہتا ہوں کہ جو لیکچر ہو آپ کو ہر چیز پتہ ہونا چاہئے اگر ہم فریش کے بارے پڑھ رہے تو کیا کچھ پوچھ سکتے ہیں اگزام کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہئے ایک اور کوچن آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ کوچن ہے کون سا ریجن جو ہے جمہ اور کشمیر کا جہاں پہ سب سے زیادہ ایریا جو ہے وہ فریش کور کے اندر آتا ہے جی ہاں کوچن دیکھ کیا کوچن ہے کوچن آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا ریجن جو جمہ کشمیر کا has the highest percentage of its total area under فریش کور جمہ لڈاک کشمیر all have equal فریش کور اور ہم ان چاروں کو دیکھیں گے ان تینوں کو دیکھیں گے جمہ دیویجن کشمیر ڈیویجن کشمیر ڈیویجن comprises 8128 سکر کلومیٹر یہ آپ کہ سکتے 50% of its total area under فریش the highest among the region تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے اور آپ کپوڑا کی بات کریں بہت زیادہ آپ کو فریش دیکھنے کو ملے گا تو یہ کوشن بھی بہت زیادہ important ہے نوٹ کیجئے گا ٹھیک ہے نیچ کوشن کیا ہے نیچ کوشن ہے what is the proportion of konifers forest in the total forest area of جمہ اور کشمیر بہت ہی important ہے konifers forest in the total forest area of جمہ اور کشمیر کیونکہ جمہ اور کشمیر کے اندر سب سے زیادہ جو ہے آپ کو konifers فریش دیکھنے کو ملیں گے تو اسی وجہ سے یہ important بنتا ہے تو 90% سے بھی زیادہ konifers فریش دیکھنے کو ملیں گے تو 90% is under konifers فریش while only 9.32% is under non konifers فریش اب konifers فریش کیا ہوتے ہیں جہاں آپ جمہ کشمیر کے کسی ڈسٹک میں آپ رہتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اگل وغل میں کون سے پیڑ ہیں وہ بھی تھوڑے میں آپ کے لے کر آیا ہوں تا کہ آپ کو پہچان ہو جائے ان کا scientific نام آپ پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں یہ konifers trees کی list جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر یہ konifers کی list ہے سپروس کی بات کریں یا ہم himlock کی بات کریں یہ himlock ہے یہ سپروس ہے دیودار جو ہوتے ہیں دیودار himlock ٹھیک ہے hikyu juniper sugar pine red pine یہ میں konifers trees کی بات کر رہا ہوں بیل cypress california redwood jant sequua noble phir japanese you western large atlas cedar تو یہ جو ہیں یہ کیا ہے konifers trees کی قسم ہے ٹھیک ہے نا اب ہم تھوڑا اور آگے جائیں گے تھوڑا اور آپ کو easy ہو جائیں دیکھ یہ konifers forest جو ہیں یہ dominated by evergreen trees like اس میں کیا آتا ہے جمہو کشمیر کی بات کر رہا pine pine جس کو ہم pinus کہتے ہیں pinus پھر آتا ہے پھر بہت important ہے پوچھ سکتے ہیں اگزام کے اندر ابیز کہتے ہیں سپروس جسے ہم پیسی کہتے ہیں سیڈر جسے ہم سیڈرس کہتے ہیں اور دیودار جسے ہم سیڈرس دیودارہ کہتے ہیں یہ جو trees ہیں یہ well ایڈاپٹڈ ٹو کولڈ مونٹینیس کلائیمیٹس ان کین سروائیو ایڈ ہائیل چھوڑ تو ان چار پانچ کو آپ کو نوٹ کرنا ہی ہوگا کیونکہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ سین دیکھئے نیکس چیز کیا ہے اس کے وارے میں کیا پڑھنا ہے لوکیشن کہاں کہاں پہ ہے یہ بڑے ایمپورٹن چیز ہے کونی فیرس جو فوریسٹ ہے کونی فیرس فوریسٹ کیرکورم رینج کے اندر آپ دیکھو گے پہرگام جب جاتے ہو وہاں پہ کونی فیرس فیرس ہوتے ہیں گرم مرگ جاؤگے سونا مرگ آپ تو گئے ہوں گے پکا اور بارم بولا ڈسٹنگ میں بھی ہیں کپوڑا کے کرنا کے اندر بھی جم جم اوریجن کے دیکھو گے دوڑا کشتوار یا پنچ یہ ایسے ایریے ہیں جہاں پہ کونی فیرس فریس دیکھنے کو ملتے ہیں اب کونی فیرس فریس کیا ہیں آپ کو یہ میں نے بتا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے اس کی ایکولوجیکل امپورٹنس کیا ہے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ اگر کونی فریس فریس جم و کشمیر کیا اندر ہیں تو یہ پوچھ سکتے ہیں کی امپورٹنس کیا ہے تو لوکیشن کیا ہے کہاں پہ ہے ٹائپس کیا ہیں جو چیز یہاں پہ ہوں گے تو پوچھ لے گے اب ایکولوجیکل امپورٹنس کی بات کریں یہ کیوں امپورٹنس ہے ایکولوجیکل کیونکہ یہ پروٹیکٹ کرتا ہے فریجائل مونٹین ایکو سسٹم دوسرا یہ ہیلپ کرتا ہے ریگولیٹنگ دا کلائمیٹ مینٹیننگ دا واتر سائیکل پریونٹنگ دا سوئل ایروجنس اور جو دینس کینوپی ہے کونی فرس کی یہ آپ دیکھو گے وہاں پہ یہ جگہ ہے کس کی جگہ ہے بہت ساری وائل لائف سپیشیز ہیں آپ دیکھو گے وہاں آپ کو ریچ ملے گا وہاں آپ کو ٹائگر ملے گا ٹھیک ہے کیسے ہم بات کریں ہیمالین بلیک بیر آپ دیکھنے کو ملتا ہے لیپورٹس دیکھنے کو ملتے ہیں بہت ساری بورٹس پیشیز دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوسرا پوئنٹ آتا ہے کہ اس کی ایکنومک امپورٹنس کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں سے ہم کیا لیتے ہیں سورس آف ٹیمبر ہے آپ کشتی سے لے کر مکان تک آپ اس کا استعمال کرتے ہیں میڈیسینل پلانٹس بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اور کچھ پلانٹس جو اپورٹن ہے جو آپ کے ایریاز کے اندر ملتے ہیں وہ ان کے اوپر میں کوشن لے کر آیا ہوں اور ایمپورٹن کس کے لیے ہیں ٹوریزم کے لیے ہیں جیسے آپ گل مرگ آپ دیکھو گے پہل گام دیکھتے ہو تو جو وزٹرز ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ٹریکنگ چلتی ہے وہ سکنگ ہوتی ہے بہت سارے ایکٹیویٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ جو جو پلانٹس ہیں اس وجہ سے آپ کو دیکھنے کو مل دی ہے اس کے بعد کیا ہے ایکنومی اپورٹن ہو گیا دیکھتے ہیں آ گیا جو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ بتائی گا کون سا کون سا ٹری سپیشیز ایسا ہے جو آپ کو جسے آپ کہو گے دا ہیمالین مویسٹ ٹمپریٹ فریسٹ آف جمہون کشمیر کیونکہ ٹیپس بہت سارے ہیں مویسٹ کے اندر کون سے آتے ہیں تو یہ ہاں پہ جو سیڈرس دیودار ہے اور پینس پینس چینیا ہے یہ آتے ہیں اس کے اندر بہت اپورٹل ہے یہ ایسی سپیشیز ہیں جو ہیمالین مویسٹ ٹیپس کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے نیسٹ کوششن کیا ہے نیسٹ کوششن پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کیسا ہوتے ہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں بدروہ آپ جاؤ کہ جب وہاں پہ اندر سیڈ کی پیچھے آپ دیکھو گے تو وہاں پہ ایسا آپ ہو جب وہاں پہ وزٹ کرو گے دیکھنا جو یہ پلانٹ ہیں جو یہ دیودار کے درخت ہیں اور یہ ہے پینس ویلی چینہ یہ ہے پینس ویلی چینہ اور یہاں پہ چناو ویلی ہے چناو ویلی کے سائیڈ بھی آپ کو بہت سارے دیودار کے درخت دیکھنے کو ملیں گے تو ایسے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں پہاڑی ایریہ ہے ہمارا جمہ کشمیر نیچ دیکھتے ہیں ویلی پرسنٹیج آف فوریسٹ ایری جمہ کشمیر ایڈ ایڈ آف اس پورٹیکٹیڈ فوریسٹ ایریہ تو یہ ہے بارہ پوائنٹ بارہ پرسنٹ جو ہے یہ اس کے اندر آتا ہے اور پورٹیکٹیو فوریسٹ ایریہ فوریسٹ ایریہ ہے جمہ کشمیر ایڈ ایڈ کشمیر 12.61% ٹوٹل فوریسٹ ایریہ ہے جہاں پہ گریزنگ اور کلٹیویشن جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے یہاں تک آپ کو پتہ ہونا چاہیے نیچ کوئشن ہے وین وازدہ فوریسٹ ڈپارٹمنٹ بہت ایپارٹن کوئشن ہے کئی بار دیکھا گیا ایگزام کے اندر وین وازدہ فوریسٹ ڈپارٹمنٹ اور جمہ کشمیر کریٹیڈ مارکنگ دار بیگننگ آف سینٹیفک فوریسٹ ٹیٹ تو یہ جو ایرا تھا 1883 84 ایڈی میں جو فوریسٹ دپارٹمنٹ ہے جمہ کشمیر کا وہ کریٹ ہوا ٹھیک ہے اور اسی اسی ٹائم کو کیا کہتے ہیں ان جیئر کو کہتے ہیں بیگننگ آف سینٹیفک فوریسٹ تی تو یہ کوئشن بھی کئی بار دیکھا گیا ہے بہت ہی ایپارٹن کوئشن ہے کہ کب فوریسٹ ڈپارٹمنٹ جمہ کشمیر کا کریٹ ہوا تو یہ اس کا آنسر ہے اوکی نیسٹ کوئشن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ایپارٹن کوئشن ہے کئی بار دیکھا گیا ہے چاہے کئی ایس کا ایگزام ہو یا پھر ہم ایس ایس بی کی بات کریں جی پی ایس سی اور جی ایس بی دیکھ گیا ہے دیکھ کیا ہے دیکھ گا کیا ہے دیکھ ہوتا کیا ہے جو پورے فوریسٹ کو دیکھتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کنزرویٹر ہوتا ہے سب کو دیکھتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے اپنے علاقے میں رینج آفیسر دیکھتے ہیں آپ اپنے ایریا میں فوریسٹ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ پتاؤں جو مین ہوتا ہے وہ کنزرویٹر ہوتا ہے جو پہلا کنزرویٹر تھا پورے جمہ کشمیر کی بات کریں تو وہ تھا مسٹر جیسی میک ڈونل اور اس نے کون سا ریگولیشن جو ہے وہ انٹرویس کیا تھا اسے کہتے ہیں آئین جنگلات ٹھیک ہے آئین جنگلات یہ بہت ہی امپورٹن ہے مسٹر جیسی میک ڈونل وز اپوینٹ از دا فرس کنزرویٹر آف فرس کنزرویٹر آف فوریسٹ آف جمہ کشمیر انٹرویس دا پیلیوری ریگولیشن تو کنٹرول جیس تکیو ریگولیشن جو ایکٹ ہے یہ پاس کیا تھا آئین جنگلات تاکہ کنٹرول ہو سکے فوریسٹ آپریشن کال آئین جنگلات ٹھیک ہے جو بھی آپریشن ہوتے ہیں فوریسٹ کے اندر ان کو کنٹرول ہو سکے تو اسے ہمیں کہتے ہیں آئین جنگلات کس نے کیا تھا بہت ہی امپورٹن ہے اس کو بھی آپ نوٹ کیجئے گا ٹھیک ہے نیچ بہت ہی امپورٹن ان وچ یئر وازدہ جنگل کے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ ری اوگنائز ٹو ایمپورو ایٹس ایفیشنسی تو یہ تھا نائنٹی 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 کوششن کیا ہے کون سے سال میں جنگل کے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ نے ری ایمپورو ایٹس ایفیشنسی دیکھیں کیا ہے جنگل فوریسٹ ڈپارٹمنٹ واز ریوگنائز ڈپارٹمنٹ 1992 improve its efficiency by creating two posts of chief conservator ایک جنگل division کیلئی رکھے تھی کشمی رکھے تھی تو اس کے ساتھ principal chief conservator جو کہ اس ڈپارٹمنٹ کو ہیٹ کر رہے تھے تو 1990 جو ہے اس کا آئے گا نیکس ایمپارٹن کوششن کیا ہے ایک پالسی بنائی جسے کہتے ہیں جنگل کے ستیٹ فوریسٹ پالسی آف 2021 تو اس پالسی کا کیا کام تھا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس پالسی کا جو مین تھا وہ تھا فوکس جنگل کے ستیٹ فوریسٹ پالسی آف 2011 فوکس گریبی ہٹائی جائے and میٹنگ دا لیولی ہوت نیڈ آف کمیٹیز کمیٹیز کو کیا کچھ ضرور ہوتا ہے جو چیزیں ہیں وہ بھی دیکھ نہیں ہے اور ساتھ میں کلائیمیٹ چینج میٹیگیشن ریوینی جنریشن فرام نان ٹیمبر فریس پروڈوس تو یہ جو ہیں یہ ایمپارٹن تھا جیند کی سٹیٹ فوریس جو 2011 میں آئی تھی ایک کپرشن ایک آئے تھا اس کا کیا کام تھا بہت ہیمپارٹن یہ بھی ہے یہ اس لیے آئے تھا was enacted to establish a corporation for better preservations supervisions development of forest and to facilitate the exportations of forest produce within the state which act کون سا act provide کرتا ہے دیکھئے گا which act provides for establishment of a forest protection force forest protection force آپ کی ایری میں ضرور ہوگی تو ان جمعو ان کشمیر دیکھئے گا یہ آتا ہے act 200 وقت ٹھیک ہے کیا آتا ہے یہ act 2001 آتا ہے یاد رکھئے گا یہ جمعو ان کشمیر forest protection force act 2001 آتا ہے یہ 1987 نہیں آتا ہے 97 نہیں آتا ہے 1978 میں نہیں آتا ہے بلکہ یہ آتا 2001 1 اوکی اس کے بعد اس کے بعد کیا ہے important win was the forest right act fra of 2006 extend to جمعو کشمیر تو یہ ہوا تھا 31 اکتوبر 2019 آپ سے بھی جانتے ہیں کیا کچھ ہوا تھا article 370 کب گیا اگست میں گیا اس کے بعد 31 کو کچھ rules جو ہیں وہ یہاں پہ implement ہوئے تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو 2006 تھا اس کو بھی extend کیا گیا تھا what was the main objective of the social forestry project initiated in جمعو کشمیر 1981 82 81 82 میں بھی social forestry project initiated کیا گیا تھا کیونکہ جان پہ لکھا ہے started to provide fuel wood poles small timber fodder fruits and other minor fresh products to meet the basic need of floor in جمعو کشمیر تو جو گریبی ہے گریبی کو کس طرح سے ہم ہٹائیں یہ ہر ایک کا فوکس رہا ہے تو 1981 82 جو social forestry project تھا وہ اس کے main objective میں یہی کچھ تھا which year was the kishmere forest training school at چتر naar bandi pour establishment یہ 1911 12 کی بات ہے یہ پہ لکھا ہوا ہے the kishmere forest training school at چتر ڈانار bandi pour awad established in 1911 to provide basic forestry training کس کو forester کو اور forest god ہیں ان کو what is the main focus of the soil conservation training schools at میرا sahib اس کا main کیا تھا میرا sahib کا یہ کیوں جو ہے training school کھولا گیا ہے answer آئے گا soil and water conservation کے لیے the soil conservation training school at میرا sahib was established in 1961 62 یہ بھی آس سکتا ہے to provide specialized training in soil and water کتنی training ہوتی ہے chorus ہوتا ہے forest guards کے لیے chessis school کی بات کریں جو دومی اخنور کے اندر ہیں تو تین مہینے کا chorus ہوتا ہے جب forest guard وہ set ہو جات ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے 1990 میں a decision آئے تھا cabinet decision آئے تھا تو یہ کیا تھا اس میں تھا جمہو اور کشمی سٹیٹ فوریسٹ ریسرچ انسیوٹ وز سٹیبشید فالوینگ cabinet decision نمبر 2 10 1 1990 with a mandate to conduct research in فوریسٹری and related subject win was the jane کے forest protection force created and what was its main objective بتائیے گا ایک question بھی کئی بات دیکھا گیا ہے win was the forest protection force f p f کب create کی گئی اور اس کا main objective کیا تھا دیکھئے آنسر کیا آئے گا 1996 میں جب میں دو سال کا تھا to strength the enforcement of the forest act and protect forest resources main جو mission تھا یہی تھا کہ ہم enforcement کے زیر یہ کیا کریں ہم تاکہ جو forest act ہے اس کو دیکھیں اور forest کی resources جو ہیں اس کو protect کریں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ کوشن کیا بنتا ہے which tree is known as ویر in کشمیری and is commonly used to make کرکٹ بیٹ آپ نے دیکھا ہے جب سچان ٹرنولکر نے انٹرویو دیا تو کیا کہ کشمیر سے میں بلا لیا تھا تو میں کیا بن گیا میں ہندوستان کے پورے ورل کا اچھا بیٹ بن گیا تو اس کو لے کر بعد بہت سارے جو بھی پلیئر آئے انہوں نے کشمیر سے بیٹ لینے بیٹ لیے ٹھیک ہے تو ویر کشمیری میں اسے کہتے ہے ویر اس ٹری کو جسے کیا بنتا ہے کرکٹ بیٹ بنتا ہے بہت ہی اپارٹن کوشن ہے آس سکتا ہے لیکن بنتا کس کا ہے یہ انسر آئے گا کیا پوپلر کا بنتا ہے نہیں بنتا ہے جی ہاں دیودار کا نہیں بنتا ہے نیڈلٹری کا نہیں بنتا ہے تو ویلو کو ویر کہتے ہیں کشمیری کے اندر اور یہ آپ کو نیر سٹریمز انڈ بروکز انڈا کشمیر ویلی انڈ یوز ٹو میک کرکٹ بیٹ پارٹیکلرلی انڈا جب خاص کر جب بج بہارہ سے آپ گزر کے جاتے ہو تو بج بہارہ میں آپ دیکھنے کو ملیں گے اور وہاں پہ آپ جو بیٹ آپ کو مارکٹ کے اندر جمہو دلی کے اندر دو ہزار تین ہزار کا ملے گا بج بہارہ میں آپ دو سو تین سو میں مل جائے دیکھتے ہیں یہ دیکھو جب وہاں جاؤ گے وہاں دیکھو کہ اس طرح سے آپ پڑھ رہتے ہیں یہ ویلو کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے سب بعد اندر وہاں فیکٹریز ہیں وہاں ڈالتے ہیں تو بلے بناتے ہیں ٹھیک ہے what is the کشمیری name for the himalian blue pine کشمیری name بتانا آپ what is the کشمیری name اس کے بعد کیا بہت ہے اسے کیوں کہتے ہیں کہ پور دیودار ہے کیوں کہتے ہیں انسر آپ دیکھ سکتے ہیں سی پارٹ ہے یاری کل یاری کل کہتے ہیں کشمیری کے اندر اب اسے پور کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ڈیکے ہو جاتا ہے جب یہ ساتھ ملتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے ڈیکے ہو جاتا ہے یہ دیکھ ہے یہ دیکھ ہے اوکی which trees bark was traditionally used in کشمیر for writing books and manuscript بہت is important question میں نے وہ ہی لائے ہیں جو exam کے اندر پوچھے گئے ہیں یا پھر chances بنتے ہیں پوچھنے کے کون سا tree bark جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی کشمیر کے اندر books لکھنے کے لیے یا manuscript لکھنے کے لیے تو اس کا انصر ہے برج کیا ہے برج برج tree کو ہم برزہ بھی کہتے ہیں کشمیری کے اندر اور اس کی جو بارک ہے وہ جب کارتے تھے اس کے بعد وہ extensively use کرتے تھے writing books کے لیے manuscript کے لیے اور roofs of shrinks جیسے ہم بڑے بڑی جو انکائے ہیں یا ہم زیرتے ہیں وہاں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے گا کیا آتا ہے بہت ذرا important ہے یہ question یہ ہے اس کی شکل اور آپ نے نہیں دیکھ ہوگا تو دیکھ لو ٹھیک ہے کون سا ٹری ہے جو آپ کو 9000 بلندی پر دیکھنے کو ملے گا اور خاص کر میڈوز کے اندر وہ ہے سلور برچ سلور برچ ٹری جو ہے کشمیر کے اندر پائے جاتا ہے 9000 feet and ایبو یو جولی نیر میڈوز کے اندر یہ ہے سلور برچ دیکھئے گا سلور برچ کون سا ٹری ہے جس ہم کہتے ہیں ہتاب ان کشمیری اور یوز ہوتا ہے to میک محل یا ہم کہتے پسٹل فار خسکنگ رائس مینولی ان ہومز گھر میں وہ ہوتے ہیں جب آپ چاول صاف کرتے ہیں وہ ترڈیشنل استعمال ہوتے ہیں نا چیک ہے نا تو کس سے بنتے ہیں وہ بنتے ہیں فالز وچ حیزل سے بہت ہی امپارٹن ہے فالز وچ حیزل نون ایز ہتاب ہتاب ان کشمیری واس پریفر فار ایٹس ہیوی ان ڈوریابل وڈ وڈ واس یوز ان بہت ہی ایپارٹن ہے فالز وچ حیزل چیک ہے یعنی رکھنے بہت ہی ایپارٹن ہے دیکھیں کیوں ایپارٹن ہے دیکھتے ہیں دیکھو فالز وچ حیزل یا ہم جسے ہم ہتاب ہتاب کہتے ہیں used to be the most preferent ideal timber in کشمیری کچن پہلی بات یہ نوٹ کیجئے دوسرا پوئنٹ کیا ہے very heavy and also known as iron wood that came from شرب سے and سمار تری سے تیسرا پوئنٹ کیا ہے اسے سپلائی کیا جاتا ہے جو گورنمنٹ timber ڈیپو سے چوتھا پوئنٹ ہے چو ٹویگز ہوتے ہیں اس ٹویگز کانگڑی کانگڑی آپ بناتے کانگڑی کانگڑی دیکھے ہوگی کشمیر کے اندر وہ انہی سے بنتی ہیں ان کے ٹویگز سے موہل جہاں پسٹل کہتے ہیں جو یوز ہوتا ہے مینویل ہسکنگ آف رائز گھر میں آپ دیکھتے ہو جب چاول کو آپ ہس کرتے ہو وہ ہتام ہسکنگ موٹار or the کنز was made from دیودار وڈ یہ دیودار کی وڈ کی بنتی ہیں دیس وڈ واز آس وز میکنگ لیڈل س ان کشمیر دیس ٹیمبر گیوز ای لیٹر ہارڈ ویائیٹی آف چار کول ویچ آس دیس ٹی گرو ای کونی فرس فرس آف پنچ کی بات کریں بینی کی بات کریں کپوڑا پہل گام بدروہ کشنوار اب کیا دیکھنے کو مل رہا ہے یہ جو ہے ایکسٹنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے کشمیر کے اندر سیلک اندر اہم رول رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہر دیس ٹی اندر جو ہے آپ دیکھنے کو ملتے ہیں تو کیا بولتے ہیں کشمیری نیم کیا ہے ملبری ٹری سیلک اندر سیلک بولتے ہیں تیول کل تیول کل بولتے ہیں ملبری ٹری نون ایز تیول کل ان کشمیری is crucial for سیری کل چھ سیلک وام کیا کرتے ہیں سیلک وام اس کے پتے کھاتے ہیں پتے کھاتے ہیں پھر ککون بنتے ہیں اس کو آگے کی طرف لے کی سیلک بناتے ہیں ٹھیک ہے بہت ملبری تو میں کیا کرتا ہوں میرا جو ملبری کا فروٹ ہے بہت زیرا مجھے پسند ہے میں بہت کھاتا ہوں ٹھیک ہے کیا کرتا ہوں میں یہ جو فروٹ آپ دیکھ رہے ہیں میں بہت کھاتا ہوں مجھے بہت پیارا لگتا ہے یہ میٹھا میٹھا مزے گا ہوتا یہ جیسے لڑکہ کھا رہا ہے اور یہ دیپارٹمنٹ ہے یہاں پر پروننگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے پتوں کو جو ہے وہ الگ کر رہے ہیں پلانٹ سے اور پتے جو ہے الگ اور اسے ہم کہتے ہیں چنار چنار کا نام آپ نے سنا ہو گا کشمیری میں بھونی کہتے ہیں تو یہ جو ہے آپ نے پہلے سے پڑا ہوگا تو چنار کا دوسرا نام کیا ہے کشمیری میں بھونی 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 تو یہ ہنڈرڈ فیٹ این مجیسٹی کین پوٹیٹر ایریا آپ دیکھنے کو ملے گا جب آپ یونیسٹی آف کشمیر بھونی 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 زیادہ ملیں دیکھنے کو دیکھ یہ یونیسٹی آف کشمیری کا فوٹو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چنار یہ کاٹنا منہ ہے ٹھیک ہے which میڈیسنل پلانٹ فاؤنڈ ان یہی کوششن تو آپ لڑکے دونڈ رہے تھے کون سا میڈیسنل پلانٹ ہے جو جو جمہ کشمیر کے اندر پلانٹ ہیں وہ ہی ملے کر آیا ہوں کوئی کوششن میں اس کے باہر میں نہیں لائے یہ ہاں پہ ٹھیک ہے دیکھئے وہ ہوتا ہے ڈائیکوریا ڈیلٹوائیڈز ڈیلٹوائیڈز یہ جو ہے ڈائیکوریا ڈیلٹوائیڈز جو اس کا نام ہے یہ ایک 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 کلیمبر ہے جو آپ کو نارت ویسٹن ہمالیاز میں دیکھنے کو ملے گا اس کے ہاں ہوتا ہے ڈائسیو جنین جو یوز ہوتا ہے سینٹھیز آف سیکس ہرمونز اینڈ کارٹیسونز ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اور نیچے جو میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے یہ یہاں پہ شیلجیت ملتا ہے ہمالیاز کے اندر شیلجیت بھی جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کوچھنے کیا ہے سیڈیٹیو پروپرٹیز کے لیے کون سا پلانٹ استعمال ہوتا ہے سیڈیٹیو پروپرٹیز اور ہوتا ہے ریڈیوسنگ بلڈ پریشر اور اب بلڈ پریشر کی پرولم ہے تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ سب ہمالیاز ٹریکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے ویو وولفیا سرپینٹینا یہ اس کا نام ہے دیکھیں اس ایڈیٹیوک نام ہیں ان کو آپ ایک ہی لائن میں نہیں ڈراغ کر سکتے کیونکہ یہ جو جینس ہوتا ہے اس کا پہلا جو ہے کیپٹل لائٹر ہوتا ہے یا جو ہے یہ سمار لائٹر ہوتا ہے اب لکھنے میں کچھ پرولم آئی ہے یہ سمار سمجھو یہ کیپٹل سمجھو اور یہ الگ الگ اوہین کو لائننگ کرنی پڑتی ہے تو یہ آپ کو سب ہماری آس کو دیکھنے کو ملیں گے ان کے اندر سیڈیٹیو پر پڑتی ہوتی ہے اور اگر ہائی بلڈ پریشر ہے تو اگر آپ یہ کھاؤ گے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو یہ بھی کشمیر کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اوکے اب اس کے کامن نیم کیا ہیں اسے ہم سنیک روٹ بھی کہتے ہیں انڈین سنیک روٹ کہتے ہیں اور سرپاگندہ کہتے ہیں ڈیول پپر سرپینٹیو وڈ چندرکا چھوٹا چاند پیٹیلا پیٹیلا گیور سینو چاروہ یہ اس کی شکل ہے جب آپ دیکھو گے وہاں پہ اس طرح سے جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا دیکھئے قرآن سے ہماریا یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں پہ کس طرح سے ہماریا ہے ٹھیک ہے نیکس قویشن جس سے آپ کہتے ہیں کٹ کشمیری میں بھی کٹ کہتے ہیں پنجابی میں پہاڑی میں گجری میں کہتے ہیں کٹ کٹ جو ہے اچھی خاصی جو ہے مل جاتی ہے اور آپ کو نہیں مر رہی ہے آپ آئیے گا میرے ڈسٹک کپوڑا کے اندر کپوڑا ڈسٹک کے اندر آپ کو کٹ ملے گی اچھی خاصی ملے گی اور یہ سٹیمولینٹ اور کف ریلیف کے لیے استعمال ہوتی ہے کٹ ٹھیک ہے تو روٹ اس کے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں ہم کٹ کہتے ہیں اس کے روٹ کو جو کہ ایک سٹیمولینٹ یا ہم کہہ سکتے ہیں useful for cuff اگر آپ کو کھانسی ہے استعمال استعمال کیا ہوتا ہے اگر آپ کو پرولم ہے ساس چڑ جاتی ہے تو آپ یہ کھئے گا ٹھیک ہو جاؤ گی اگر بخار ہے آپ کو بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کی کپڑوں کے ساتھ کیڑے آ رہے ہیں تو آپ کی کپڑوں کے ساتھ کیڑے بھی نہیں آئیں گے تو یہ اس کا بینیفیٹ ہے کٹ کا کشمیر کے اندر ہے یہ کٹ کی جڑی ہے یہ کٹ کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جب کٹ تیار ہو جاتی ہے اس کی جڑی نکال کے پھکھائی جاتی ہے میں نے بہت کھائی ہے کون سا میڈیسنل پلانٹ ہے آپ کو ہمالیاز کم دیکھنے کو ملے گا جو کہ ٹریڈمنٹ آف برونکیل ڈیزیز دیو تو ایلکوائیڈ کونٹینٹ تو برونکیل کیا ہے آپ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ برونکیل کیا ہوتا ہے آپ کے اگر پھپڑوں میں کوئی پرولم ہے تو اس کا انصر آئے گا بی پارٹ ایفیڈرا گریڈینیا یہ اس کا انصر ہے یہ آپ کو وہاں ملے گا اس کے اندر ہوتا ہے ایلکوائیڈ ہوتا ہے ایفیڈرین جو کہ ایمپارٹنٹ ہے جوائنٹ پھر اور ایفیڈرا سپیشز جوائنٹ پائن مرپنٹی بیٹمٹی ہور ہاؤس ٹی یہ اس کے کامل نام ہیں کون سا حرب ہے میڈیسنل حرب ہے جڑی بوٹی ہے جو کہ بینیفیشل ہے ایمپورٹنز اینڈ ہسٹیریا کے لئے بہت ایمپارٹنٹ ہے یہ بیماری جو ہے اکثر طور پر لڑکوں کو دیکھنے کو ملتی ہے ایمپورٹنزی بھی دیکھنے کو ملتی ہے اب یہاں پہ ایمپورٹنز کیا ہوتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے جو ہمارا سیکچول جو ہمارا ریپورڈکٹیو پارٹ ہوتا ہے ریپورڈکٹیو پارٹ اب آپ میل ہیں میل کا ریپورڈکٹیو پارٹ کون سا ہوتا ہے پینس آتی ہے ٹیسٹس آتے ہیں پینس کی اگر ہم بات کریں جو پینس ہوتی ہے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے پینس ایریکٹائل ڈس فنکشن ایریکٹائل ڈس فنکشن دیکھیں ایریکٹائل ڈس فنکشن کیا ہوتا ہے ایریکٹائل ڈس فنکشن کیا ہوتا ہے جو پینس کے اندر جو بلڈ ہے وہ اچھی طرح سے فلو نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر پینس کا سائز اگر ہم بات کریں اگر وہ پانچ انچ ہے اگر پینس کا سائز پانچ انچ بھی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ سکڑ جاتی ہے وہ آپ کو دو انچ یا تین انچ یا ایک انچ دیکھنے کو ملے گی تو اس پرولم کو کہتے ہیں اریکٹائر ڈس فنکشن جب اس کے اندر بلڈ فلو اچھا ہو جائے گا تو یہ پانچ انچ آپ کو چھ انچ بھی دکھائی دیکھنے کو ملے گی تو یہ جو پرولم ہے بہت ساری عام پرولم ہے اگر آپ کو بھی ہے تو آپ لیجئے گا ایسو فوٹیڈیا جو ہے اس کو لیجئے گا تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں ایمپوٹینز کا مطلب کیا ہے یہ بھی ایک پولم ہے ٹھیک ہے نا تو ہسٹیریا ایمپوٹینز آپ کو میں نے بتا دیا ہسٹیریا میں آگے دکھاؤں گا اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے یہ آپ دیکھو گے یہ پلانٹ ہے it is a resinous gum of a tall perennial herb with robust carrot shape root ہوتی ہے اس کی گروہ کشویر کے اندر آپ کو یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی ایمپوٹینز in ہسٹیریا اب دیکھو ہسٹیریا کیا ہوتا ہے جو لوگ اپنے ایموشنز کو جیسے وہ کوئی مسکرہ رہا ہے تو continue مسکرہ رہا ہے وہ بندی نہیں ہو رہا ہے کوئی رو رہا ہے تو رو رہا ہے رو رہا رہا ہے دو گھنڈے تین گھنڈے ٹھیک ہے تو کوئی مار رہا ہے تو مار رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو پرولم ہوتی ہے ہم ہسٹیریا کہتے ہیں اور آپ کو بھی پرولم ہے تو یہ جڑی آپ لے کے آؤ کھاؤ اور آرام سے ٹھیک ہو جاؤ گے ٹھیک ہے کونسی ٹائپ کی جو herb ہے which herb also known as kirchita کونسی herb ہے یہ بھی جو ہے استhma کے لیے اور اگلی کیا بولتے ہم تلی کہتے ہیں ہوتا ہے جو پنکریاس ہے نا پنکریاس لبلبہ لبلبہ کے ساتھ جو آپ کو ہم کہیں گے تو لیور جو ہے لیور کے ساتھ میں ہوتی ہے یہ تلی ٹھیک ہے نا تو اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تلی اسی کے ساتھ میں ہوتی ہے تو یہ امپورٹنٹ کیوں ہے اگر سکن کی پرولم ہے اگر آپ کے سکن کو ریشز پڑ چکے ہیں یا پھر آپ سانس کی پرولم ہے یا آپ کے سپلین انلاج ہو چکی ہے تو آپ کے لیے ڈرنے کی ٹنشن نہیں ہے رف چوف جو ہے رف چوف اچرین تھس ایسپیری ہے آپ لے کر آؤ اور آپ کو کولیرا سکن پرولم استhma سپلین انلاجمنٹ سے آپ راحت پاؤ اوکے یہ بھی امپورٹنٹ تھا کشمیر کے اندر ہوتا ہے اس لیے یہ امپورٹنٹ بنتا ہے یہ اس کی شکل ہے یہ خاص کا ہم کشتوار کی بات کریں کہ جمہو کے کشتوار ایریا میں یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیگ ہرب جسے ہم سیلویا اوفیسینلس کہتے ہیں انڈیا کے اندر یہ اگر آپ کو پرولم ہے اگر آپ کی میموری جو ہے ویک ہے اگر آپ کو کوششن یاد نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کا استعمال کیجئے گا یہ آپ کی میموری کو ایمپورو کرے گا اگر آپ کو ٹینشن میں ہو آپ کو جو منٹل ایگزاوشن ہے وہ ریڈیوز کرے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ایکٹ کرتا ہے کوٹیکس آف تا برین اور ایمپورو کرتا ہے میموری کو اور کنسنٹریشن اگر آپ کی ادھر ادھر ہے اگر آپ لڑکیوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں تو آپ ضرور لیے گا یہ سیلویا اور فیسنس یہ ہوتا ہے اس کا ایمپورٹن کیوں ہے انڈیا کے اندر حاصل کر اگر آپ دیکھیں جنگو کے گارڈنز کے اندر یہ ٹرائی کیا گیا ہے وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کس کے لیے اس سے تیل نکلتا ہے اس کے جو لیوز ہوتے ہیں فیش لیوز اس کے اندر ویٹمن اے اور سی ملتا ہے اور میموری کو ایمپورو کرتا ہے منٹل ٹینشن کو دور کرتا ہے کونسی جڑی ہے جسے ہم لوکلی کہتے ہیں شنجر کیا بولتے ہیں شنجر کہتے ہیں تو لوکلی جو ہے شنجر ہم کونسی کو کہتے ہیں جو کہ جیسے آپ کو جو آپ کا تھوٹ ہے اس میں کھٹا لگ رہا ہے چیست کی کونجشن ہو رہی ہے کیڈلی پراؤلوم ہو رہی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو لیکو رائز لائے گا جسے ہم شنگر کہتے ہیں تو آپ نیچرلی ٹھیک ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ہمارے جمو کشمیر کے اندر ہے اس لیے میں نے آپ کو یہ پڑھایا ہاں تو ہنڈون کہتے ہیں لوکل نیمز کا کیا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ فیور ہے تو ٹریٹنگ فیور کے لیے یہ اچھا ہے ٹھیک ہے نا کیا بولتے ہیں اسکلس انڈیکا لوکلی نون ایز ہینڈون انڈیٹس ایکسٹائٹ اس کے لیے اچھا ہے ٹریٹ فیور ٹیٹھوین کیا ہے پہاڑی میں کہتے ہیں ٹٹھینہ ٹٹھینہ جو ہے ہر جگہ ملتا ہے آپ کو مل جائے گا اور آپ اس کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں بہت اس کا امپورٹنس ہے ٹٹھین کا ٹشمیر میں ٹٹھوین کہتے ہیں اسے ٹیٹوین 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 کہتے ہیں تو یہ ایبڈومنل پین ہے اگر اور ڈومیسٹک جو ہمارے انیماز ہوتے ہیں ان کی بیمارنگ کے لیے ٹیٹوین جو ہے یہ کام آتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ ہے ٹیٹوین کیا ہے یہ یہ ہے ٹیٹوین دیکھو گا آپ کی آپ کی ایریا میں ہوگا یہ میرے ایریا میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے اور آپ آرڈر کرو گے تو آپ کمنٹ میں مجھے آرڈر کیجئے گا میں آپ کو فری بھی بیجوں گا کوئی پیسے نہیں دوں گا لوں گا ٹھیک ہے نا فری بیجوں گا یہ میرے ایریا میں بہت زیادہ ہوتا ہے ٹیٹوین لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ فارورڈ ہو چکے ہیں اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہے ٹیٹوین نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یہ جو جوائنٹ سویلنگ ہوتی ہے وہاں پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بھی جمہو کشمیر کے اندر ہوتا ہے اب آتا ہے ایک اور پلانٹ ہے جسے ہم گوثیر کہتے ہیں یہ ہیر ٹونک یا پھر آپ سٹومک پین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں سینٹیفی نام ہے ایڈینٹم کیپیلس وینیرس لوکلی عام کہتے ہیں گوثیر یہ ہیر ٹونک کی اس لیے استعمال ہوتا ہے سٹومک پین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آپ کو زیرہ ایسی ڈیٹی ہے تو آپ یہ لی جیگا جب آپ جاؤ گے بٹا مالو کے اندر لال چوک کے اندر جاتے ہیں تو وہاں گھنٹا گر کے جاتے ہیں یہ وہاں پہ آپ کو ایسا مشروم دیکھنے کو ملتا ہے تو ایسا مشروم جو ہے بہت سے لوگ اوائیڈ بھی کرتے ہیں بولتے ہیں ہم کون کیوں کھائیں گے یار ہم تو بہت فارورڈ ہیں ہم رسطہ گشتاوہ کباب کھاتے ہیں اور کچھ چیزیں کھاتے ہیں ہم یہ کیوں کھائیں حالانکہ آپ کے لیے میں ایک ایمپورٹن بات بتاؤں بہت زیادہ پروٹین آئرن کیلشیم جو ہے اس مشروم کے اندر پائی جاتی ہے جب آپ اس کو باہر نکال کے دیکھو گے تو ایک ایرکان جیسے آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اسے ہم کہتے ہیں شیجکن شیجکن کہتے ہیں شیجکن شیجکن جو ہے ایک مشروم ہے بہت زیادہ پروٹین ہوتی ہے آئرن ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے اور ایرک کی طرح آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اب کی بار جب جاؤگے اب ضرور لینا پکا کے کھانا آپ کو پروٹین آئرن اور کیلشیم ملے گا ٹھیک ہے نا شکریہ تو یہ تھا آج کے ٹاپ فیفٹی کوشن دے آئے ہو آپ کو لیکشری پسند آیا ہوگا تو نیکسٹ ہم لے کر آئے گی کوئی اور ٹاپک جو کہ آپ کے اگزام کے لیے بہت ایمپورٹن ہوگا موسیقی موسیقی